ان الفاظ کو صحیح آواز کے ساتھ پڑھے مراجعتن اماتن دورائے مراجعتن اماتن جنرل ریویجن جنرل ریویجن تدریب مشق علال کتابہ لکھیں اس کو لکھنے کی مشقیں لکھنے کی مشق لکھنے کی مشق ہم کریں گے ٹھیک ہے تدریب ایک تو بلکو کلمات آتیا کاف سے پڑھنا شروع کریں قلب یک تو مشوک شباک پیج نمبر اسی پیج ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اسی پیج کی لیفٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل بو کتا یک تب لکھ رہا ہے مش باکن کلپ شب باکن ونڈو کمیس کمیس یک رو یک رو پڑھ رہا ہے یک تب لکھ رہا ہے بلکو ٹھیک ہے یہ بریکن پانی کا برطن ہے سندوکن باکس خوبز روٹی نخلتن کجور کا درخت ید بخ پکا رہا ہے تب بخ کوک ہو گیا ٹھیک ہے مازہ یفل یہ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد غائن ہے اس کے بعد غائن ہے اسے نیکس پیج پہ غائن جو بھی آپ نے پڑھا اس کے رائٹ سیڈ پہ غائن اس کے رائٹ سیڈ پہ وہی ہے جو میں نے بھی پڑھا آپ نے لفت سیڈ پڑھی ہے اس کے بعد غازالل یہ ٹھیرن ٹھیرن مغرف چمچ چمچا بڑا چمچا سم ان بڑا چمچا ٹھیک ہے گم خالی گلاس اس کے بعد تدریب الابول اور تدریب السانی کو ہم چھوڑ دیں گے اگلے صفحہ پہ آجیں اکتبال کلمات الاتیا کیا مطلب ہے اس کا سر وہ پیج گو ہو گئے اکتب لکھیں ان کلموں کو نیچے دیئے ہیں ٹھیک ہے کلم کتہ مشبکن کلیپ شباکن وینڈوز تمیس ان تمیس یکتب لکھ رہا ہے یک رو پڑھ رہا ہے یہ وارٹر کا کوئی بوٹل ہے خوبزن روٹی یک بخ پکا رہا ہے تباہن کو ٹھیک ہے ماذا یفع سیئے یہ کیا پکا رہا ہے اترباہ یدبعال طعام یدبعال طعام سیئے ماذا یفعال سمیر سمیر کیا کر رہا ہے سمیر یا قلل طعام ٹھیک ہے یا قلل خوبز ماذا یفعال تفلو بچہ کیا کر رہا ہے ماذا یفعال یا قلل یا قلل انسپیکٹر کیا کر رہا ہے ماذا یفعال یا قلل یا قلل انسپیکٹر پی رہا ہے انسپیکٹر پی رہا ہے انسپیکٹر پی رہا ہے جی پانی پی رہا ہے ماذا یفعال یا قلل کتہ کیا کر رہا ہے القلب یجری ماذا یفعال کمال یکرال کتاب ٹھیک ہے آگے آگے ہے الوادت تاسیہ یہ پیج سبق نمبر نائن بلکل جونر نمبر نائن الاسواہ تو صحیح آئین اور ہاں اونہ کا مطلب ہے یہاں پر اونہ کا مطلب ہے وہاں اونہ اونہ کا دیر یہ ان کا مطلب ہے دیر تو یہ ہم سکیں جی پڑھیں آپ آئین سے پڑھنا شروع کر دیں جی سر میں پڑھوں جی پڑھیں دیر ہونہ ہیر ہونہ کا دیر نہیں نہیں اس کے بعد آئین ہے یہاں سے شروع کریں تیمینا صاحب آپ سمیر ہونا نہیں اس سے اوپر اس سے اوپر چلیں یہاں پہ کیا لکھا ہے پچھلا والا پیج پیج نمبر ٹھارٹی ٹو پیڈیا دیکھیں ابھی آپ نے پڑھا تھا کونہ عوضہ تحصیح ہاں اسی پیج کی لف سائیڈ پر آئین لکھا ہے یہاں سے پڑھنا چرو کریں یہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے پڑھیں آپ آئین آئین سبان سامپ سنیک سامپ سچو وہ تو خوب لوگ ٹھیک ہے انگلی زیراعن آم بازو 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 خزاعن جوتا لحمن گوشت یفتخ کلا وہ کول رہا ہے مفتخن چابی ٹھیک ہے آگے چلیں تدریبات تدریبات کا مشکل سپٹر ٹھیک ہے صحیح ہے آگے میزل کلمات میزل کلمات تیمینہ صاحب آپ اس سوال کو پہلے پڑھ لیں اور اس کا مطلب بتائیں میزل کلمات لفظوں کے دمیان فرق کریں اللتی جو اول و ہا ممہ تسمہ ہوں ہم نے وہ لفظ دسٹنگوش کرنا ہے جس کے شروع میں ہا کی عواز آتی ہے تو اس میں اب امنیون کو بتاؤنا ہے کہ کس لفظ کے شروع میں ہا کی عواز آتی ہے تو ہدیک کا پہلے لفظ ہے جس کے شروع میں ہا کی عواز آتی ہے ایسان دوسرا لفظ ہے جس کے شروع میں ہا کی عواز آتی ہے اور اس کے بعد ہے ہزہ تو تین لفظیں جن کے شروع میں ہاں کی آواز آتی ہے تو یہ سوال اس طرح کرتے ہیں اب آپ اس طرح کریں ان سارے لفظوں کو پڑھیں اور ان سب لفظوں کا مطلب بتائیں میں جی آپ غزار ہلن اور خلف ہاں پیچھے ہاں پیچھے باہ سان انگورہ حفظ روٹی آنکھ ہزار بازو فائن حالی غلط ہاں ہزار کا مطلب غلط بازو جی غلط تو پیر جو جا ہاں جی ہزاہ کا مطلب ہے جوتے اب اگلا سوال پڑھیں اور سوال کا مطلب بتائیں مائزل کلیماتل مائزل کلیماتل نزی آلی کیا مطلب ہے اس لفظ کی نشاندی کریں اس لفظ کو دسٹنگوش کریں جس کے شروع میں آئین کی آواز آتی ہے اگل آپ سا کہہ رہے ہیں اس لفظ کو دسٹنگوش کریں جس کے شروع میں آئین کی آواز آتی ہے بتائیں کس کی شروع میں آئین کی باز آتی ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ نمبر ٹھیک ہے سیئے اور لاس نمبر فرس لین میں آئین اب ان کے پڑھیں ان لفظوں کو ان کا مطلب بتائیں حدیق حدیق با آئین 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 خورت وہ پیچھے ہاؤس کا مطلب ہے جو سنگ واشنگ بیسن ہم نے پڑھا تھا اس کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہاؤس کا مطلب ہے سنگ واشنگ بیسن اور آئین آنکھ یہ پھر وہ یہ جی ہے وہ یہ ہے جمل ان سو بان ان سام کلم کلم قدم پاؤں ٹھیک ہے اگلا سوال مائز الکلمات اللہ تلتی آخر روحا ہا مم ما تسمعون جن کے آخر میں آپ ہا کی آواز سنتے ہیں تو کس کے آخر میں آپ نے ہا کی آواز سنی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اب ان سب کا مطلب بتائیں میں اختار ہوں چابی اس بو انگلی انگلی زرا بازو آگے بیٹی خون بیٹی خون اچھا آگے یافتہ بیٹی بیٹی کا کیا آپ نے مطلب نہیں بتا ہے مجھے آواز نہیں آئی بیٹی کی پکا رہا ہے ہیلو بیٹی خون بیٹی خون بیٹی خون بیٹی خون مجھ بیٹی خون بیٹی خون آگے ان کلموں کے دل اخوص کی نئے جہاں پر دسٹنگوش نہیں ہے یہاں پر دسٹنگوش لفظ نہیں ہے وہ پہلے مئیز تھا اس لیے میں نے کہا تھا نشاندی کریں مئیز کا مطلب ہے نشاندی کریں یہاں پر لفظ ہے بیان بیان کریں وہ لفظ بیان کریں جس کے آخر میں آپ آئین کی آواز سنتے ہیں تسمعو آپ سنتے ہیں آئین کی آواز اس لفظ کو بیان کریں جس کے آخر میں آپ آئین کی آواز سنتے ہیں بیان کریں پھر ٹھیک ہے زرا سیکنڈ لائن میں فرسٹ ہوئے ٹھیک ہے اور اسبو بھی پہلی لائن میں آئیں اسبو دو لفظ ہیں جن کے اسبو بہتاس یہی ہے اب ان سب لفظوں کو پڑھیں ان کا مطلب بتائیں ہلو جی جی ہلو جی آپ ان سب لفظوں کا مطلب بتائیں آپ کیا آپ کو آواز آ رہی ہے کیا آپ کو آواز آ رہی ہے ٹھیک 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 ہے جی وہ لائنڈ ڈراب ہو گی تھی ٹھیک ہے اب دوبارہ شروع کرتے ہیں تیمینہ صاحبہ بطیق کا جو مطلب ہے وہ ہے وارٹر میلن ابھی میں نے چیک کی ہے میرے جان سے بھی نکل گیا تھا ہم تربوز کھاتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں بطیق جی جی وارٹر میلن جی ٹھیک ہے بگ تیخ بطیخ بطیخ سوری بطیخ بطیخ جی پھر یہ جو نیچے زہر لگ ہوا ہے یہ کیا ہے یہ توک نیچے توک نیچے تو آلریڈی زہر ہے نوبر تو یہ میں سے میس پرنٹوں نے دوبارہ نیچے لگ دیا ہے یہ ہے اسی کے بطیخ 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 بطر میلن کی چلے پڑھیں جو لفظ تھے وہ سب کو پڑھیں ان کا مطلب ہے مسادہ کوئی میرے پاسورٹ لگتے ہیں میرے تاثبہ آئیتے ہیں مینا پڑھے مسادہ بکیا اگلے سب سے آگئے ہیں یہ آسیا صاحب آپ بھی پڑھ لیے یہ آسان ہے آپ پڑھ لیں یہ تو پر پرگراب میں نے پڑھ لیا میچھے ہیں یہاں سے شروع کریں یہاں بلی ہے والکلبو ہنا کا اور وہاں کتہ ہے یہاں کیا ہے والکلبو ہنا کا اور وہاں کیا ہے نہ نہیں غلط 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 انا میں اور وا کا مطلب ہے اور اور سمیر اہم Familia یہاں پر رہے ہیں اور کمال aura یہاں پر رہے ہیں اور کمال اور سمیر وہاں پر رہے ہیں من ہونا یہاں کون ہے و من ہوناکا اور وہاں کون ہے حسان و سمیر یہاں ہے اور کمال و سمیر ہوناکا اور کمال و سمیر وہاں ہیں ٹھیک ہے اگلے صحب پہ تدریب مشک تدریب مشک ٹھیک ہے تصویر کے حساب سے جواب دیں اینس سیارہ ٹھیک ہے اینس سیارہ کارجے وہ کہاں ہے سیارہ تو ہونا ٹھیک ہے و این البیتو البیتو وہناکا ٹھیک ہے البیتو ہوناکا وہناکا یا ہوناکا صرف ہوناکا من ہونا یہاں بنت ہونا ٹھیک ہے سمیرہ ہونا یا بنت ہونا سمیرہ ہونا فاطمہ ہونا کوئی بھی نام لے سکتی ہے ٹھیک ہے و من ہوناکا اور وہاں کون ہے ہوناکا سمیر احمد و سمیر ہوناکا دو آدمی ہیں نا تو کہہ دیں احمد و سمیر ہوناکا ٹھیک ہے ماتا یامل حسان ہونہ کا ماتا یامل یہاں کیا ہو رہا ہے حسان ہونہ کا یہاں پر حسان کیا کر رہا ہے حسان ہونہ یک رول کتاب حسان یک رول حسان یہاں پر پڑھ رہا ہے یا یک رول حسان ہونہ یوں بھی آپ کہہ سکتی ہیں یک رول حسان ہونہ یہاں پر حسان پڑھ رہا ہے و من یاکلو ہوناکا اور وہاں کون کھا رہا ہے تو احمد یاکلو ہوناکا احمد وہاں پر کھا رہا ہے اس سوال کو دوبارہ پڑھیں احمد یاکل ہوناکا مازا یعمل حسانہ ہوناکا یک روال کتاب حسانہ حسانہ ہونا ٹھیک ہے من یاکل ہوناکا حسان یاکل ہوناکا ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ الوادت العاشرہ سوادت صحیح ہاں اور حمزہ مراجعہ اللہ آئین ہاں ہاں ہم ان چار حرف کے ریویجن کریں گے اگلے صفحے پہ ہے ہاں تو یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں حرم یہ کیا ہے جی تیمینا بتائیں یہ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پائرامیڈ جو مصر کے اندر بڑے بڑے پائرامیڈ بنے ہوئے اس کو کہتے ہیں حرم سلام پیر چہرہ وجو جمع ہے وجہ کی جمع ہے ٹھیک ہے اسے چھیک ہے ایشیا ایشیا جی ایشیا کو مربی میں آسیا کہتے ہیں آسیا میعزانتن یہ کیا رہا ہے منار یا کل کا رہا ہے موٹی موٹی یک رو پڑ رہا ہے خیزہ جوتہ جوتے اگلا ہے آگے بھی چلیں شمسو یہ والے پڑے اسما تدریبات تدریب الاول میز کلمت اللہ تی اول ہا ممت اسما اس کے کیا مطلب بیلوہدت الحدی حدیعت اس کے رائٹ شائٹ پہ جو سوال لکھے ہیں وہاں پہلے پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی تدریبات تدریبات میز کلمات تل میز مطلب ہے نشاندی کریں کلمات ان لفظوں کی نشاندی کریں جس کے شروع میں آپ ہا کی آواز سنتے ہیں جو آپ سن رہے ہیں ہا کی آواز سنتے ہیں ان کی نشاندی کریں ہا کی آواز سنتے ہیں حلال یہ یہ ٹھیک ہے آپ ان ساتھ لفظوں کا مطلب بتائیں حرام جو ابھی آپ نے بتایا کیا بتایا ہے احرام مصر احرام مصر انگلیس میں پائرامیڈ کرتے ہیں پائرامیڈ 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 وجہ چہرہ حاضر یہ اصد شیر آسیا میں ایشیا یا میں ایشیا ایشیا حاضر ہی یہ مطلب یہ ہے مونس آئین آنکھ حسان ان گوڑا حلال ان چاند حاضر ہی اور یہ بھی مونس یہ ٹھیک ہے آگے چلیں مائز کلمات اللہ تی اوال ہاں حمزات ممات اسمہ نشان دائی کرے ان کلموں کا جن کے سٹارٹنگ میں یہ ورڈ آتا ہے جو آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے ایشیا اسد سورو عربی ہے نا ابرا ہاں ابرا ابرا اور اسد ان دو کی شروع میں آپ ان سب کا مطلب بتائیں ابرا ابرا یہ وارٹر برتن ہے غلط حرم غلط پانی کا برتن ہے نا غلط غلط جی آج تیمینہ جی آج تیمینہ نہیں وہ یہ نہیں ہے پانی کا برتن ہے نا نہیں 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 وہ تو عبری کون ہے آئی تینک جی تو یہ اور ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کتاب الاربیتو لیل ناشین میں غالبا پڑھا تھا ہم نے ابرا کہتے ہیں سوئی کو نہیں یہ بکت میں نے ابرا کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں پڑھا یہ اس سے کتاب الاساسی میں بھی پڑھا ہے یاد آگیا مجھے یہ ہم نے ابرا کہتے ہیں سوئی کو ٹھیک ہے نہیں میں نے تو نہیں ٹھیک ہے اب ابرا کہتے ہیں سوئی کو ٹھیک ہے حرم ہاں آنگ حرم کا کیا مطلب ہے حرم کا کیا مطلب ہے حرم پیرامیڈ 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 اور اوش گونسلا گونسلا اور آسیا آسیا ہزا جوتے حدیق باغ ٹھیک ہے میزل کلمات کلمات اللہتی آخر ہاں ممات اسمہ ان کلمات کی نشاندہ ہی کریں جو آخر میں ہاں ہے جو آپ سن رہے ہیں جن کی آخر میں آپ ہاں کی آواز سنتے ہیں جی وجوہ 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 ایک ہے پہلے لفظ ہے وجوہ دوسرے وجوہ 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 وہ چہرہ اور وجوہ اس کا جمعہ ہے آپ کی مطلب بتائیں جو سنریں جو سنریں جو سنریں جو سنرesin جو سنریں جو سنریں جو سنریں ایک صرف جا معدلہ اوزبو انگلی وجہ چہرہ یک رو پڑھ رہا ہے وجوہ جمع ہے چہرے کم مفتاخن چابی یفتخو کل رہا ہے اور ید بخو پکا رہا ہے چھیک ہے آگے مائزل کلمات اللہ تی آخر یہ تو پڑھ لیا تھا پڑھیں دوبارہ اللہ اوزبو انگلی زیرا بازو ہزا جوتا لولوہتن موٹی من زنہ میزنہ میزنہ وہ رومان تو نہیں ہے وہ تو من دلو من دار یک رو پڑھ رہا ہے تباہ تباہن ید بخو پکا رہا ہے مفتاخن چابی یفتخ کھولنا یا کھوڑا ہے ٹھیک ہے تدریب الخامس اور تدریب السحادیسہ کو ہم چھوڑ دیں گے آگے الوادت اللہ حادیہ شرک کل انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ الوادت اللہ حادیہ شرک کا مطلب ہے گیرمہ یونٹ ٹھیک ہے کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے واقع ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکھ ہے موسیقی